بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیرس ویڈاکٹر منور حسین کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ دوستوں کا مشورہ تھا کہ میں کچھ ریسٹ کرلوں بہت سارے وی لاکس بنا لی ہیں اس کے ساتھ مجھے بھی ایسا وقت چاہیے تھا جس میں میں غور و فکر کر سکوں اور چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکوں آج جس موضوع پر بات کروں گا وہ ذرا ہٹ کر ہے اور وہ ہے ہم عید کیوں مناتے ہیں چونکہ ابھی رمضان ختم ہوا ہے اور سارے دوستوں نے عید منائی ہے تو عید اصل میں خوشی کا دن ہے اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ چونکہ ہم چھٹکارہ حاصل کرتے ہیں گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہیں جہالت سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہیں نہ حق کرنے سے ظلم سے بے اقلی سے تو لہٰذا ان تیس دنوں کی ٹریننگ کے بعد ہم پاکو پاکیزہ ہو کے نکلتے ہیں لہٰذا ہمیں خوشی منانی چاہیے جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جب وہ گناہوں سے اشتناب کرتا ہے ان سے بچ جاتا ہے تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے اقلی سے اس کا کیا مراد ہے ہاں بے اقلی سے اس کا بہت گہرہ واسطہ ہے بے اقلی رمضان کے اندر ختم ہوتی ہے چونکہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں احادیث پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا غور و فکر بھی کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر اقل آنا شروع جاتی ہے اقل کی غزہ علم ہے اور اقل کی ایکسسائز تفکر ہے علم کے ساتھ جب ہم تفکر کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی غزہ کے ساتھ جب ہم ایکسسائز کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر ہمارے جو بے اقلی ہے وہ ختم ہونا شروع جاتی ہے ہماری آنکھوں سے وہ پردے جو دنیا کی چمک کی وجہ سے چھائے ہوتے ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اب عید جو ہے چونکہ وہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ انفرادی طور کے اوپر ہم گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہیں لیکن ایک ہماری اجتماعی زندگی بھی ہے اور یہ اجتماعی زندگی زیادہ اہم ہے انفرادی زندگی سے انفرادی زندگی پہ میں تو اسلام نے زور دیا ہے مثال کے طور پہ اسلام کہتا ہے پہلے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو تب تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس لیے تذکیہ نفس کا ذکر ہوتا ہے تلی کرمالوجہ فرماتے ہیں کہ جب رات کو آپ سونے لگو تو آپ اپنی اکاؤنٹیبلیٹی کرو کہ آج کتنے اتنے کام کی ہیں جو اللہ کی رضا کیلئے کی ہیں اور کتنے ایسے کام کی ہیں جو اپنے نفس کی رضا کیلئے کی ہیں اور سکرات نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کائنات کو انڈرسٹینڈ کرو تو پہلے اپنی اندر کی یونیورس اپنی اندر کے جہان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے اندر کی دنیا کیا ہے اور اسی بنیاد پہ سکرات کو فلسفے کا بابا کہا جاتا ہے کہ اس نے فلسفے کو proper direction دی تھی اس سے پہلے فلسفے میں یہ direction نہیں تھی پہلے یہ سوال ہوتے تھے کہ آسمان کیا ہے زمین کیا ہے شمال کیا ہے جنوب کیا ہے مشرق کیا ہے مغرب کیا ہے تو سکرات نے کہا کہ یونیورس within you جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس کو آپ نے سمجھ لیا آپ نے اندر کی کائنات کو تو آپ باہر کی کائنات کو بھی سمجھ پائیں گے تو اس لیے سکرات کو فلسفے کا بابا کہا جاتا ہے لیکن استماعی زندگی جو ہے وہ بھی زیادہ اہم ہے اور یہ بڑا important point ہے جو میں آج آپ کے ساتھ مختصر سے بھی law کے اندر discuss کرنا چاہتا ہوں استماعی زندگی کے اوپر اسلام نے بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ جو آپ انفرادی طور پہ چھپ کر گناہ کرتے ہیں اس کی تو معافی ہو سکتی ہے جب تک اس کے اوپر گواہ نہ ہو لیکن اگر استماعی طور کے اوپر اگاس آپ سے کوئی غلطی سرزت ہو جاتی ہے تو وہ سزا کا مستحق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھا دیکھی پورا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع جاتا ہے ہمیں جب میں ایم ایسی کرتا تھا قائد عظم یونیورسٹی میں بیک نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی سیون تو ہمارے ہاں ہماری ایک کلاس فیلو ہوتی تھی وہ اسکارف پہن کے آتی تھی اور پوری کلاس کے اندر کوئی اور لڑکی اسکارف نہیں پہنتی تھی لیکن اس کی کنسسٹنسی کی وجہ سے اور اس کی کنونسنگ پار کے جاسے ہم نے دیکھا کہ پوری کلاس نے اسکارف پہنا شروع کر دیا لڑکیوں نے تو یہ ایک انفرادی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں اگر وہ کنونسٹ ہیں اور پلازیبل ہیں اور اس کی آرگمنٹیشن بڑی سٹرانگ ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے دوسروں کے بیہیوئر کے اندر دوسروں کے برطاو کے اندر بھی لہٰذا اسلام نے انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ استماعی زندگی کی یہ جو ہم باجماد نماز پڑھتے ہیں یہ استماعی مسائل ڈسکس کریں محلے کے مسئلے جمعہ نماز میں شہر کے مسئلے حج کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسئلے تو یہ مل کر مسئلوں کو حل کرنا ہے ان کو ان کا صد باب کرنا ہے ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنا ہے اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مزدد میں ایک نمازی آپ کے ہاں نہیں آ پاتا تو آپ اس کی خبر گری کریں کہ کیا وہ پریشان ہے کیا وہ بیمار ہے اسی وجہ سے نماز کے بعد ملاقات کا بھی حکم نظر آتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے سے بیٹھیں ایک دوسرے سے گفتگو کریں تو استماعی زندگی کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے اس کی ایک بڑی بہترین مثال علی شریعتی کی ہے علی شریعتی ایران کا وہ فلسفی تھا یا وہ استاد تھا وہ پروفیسر تھا جس نے ایران کے حقیقی مسائل کو سرعام کیا تھا انہیں ایاں کیا تھا انہیں ڈسکرائب کیا تھا اور مسائل اگر ایاں ہو جائے آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے حقیقی مسائل کیا ہیں وہ مسائل نہیں جو بس ظاہراً آپ کے سامنے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں ظاہراً مسائل ہیں ایک پڑا لکھا آدمی ظاہراً آنکھ سے نہیں دیکھتا وہ باطنی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ حقیقی مسائل کو ایڈنٹیفائے کرتا ہے اور جو ظاہراً مسائل کو اڑایا جاتا ہے جاکہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے اور ساری قوم اس کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتی اور اصل مسئلہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے وہ پسے پردہ چلا جاتا ہے اس سے پردہ چا کرنا ایک بہت بڑی بات ہے تو علی شریعتی نے استماعی طور کے اوپر اپنے لیکچرز کے ذریعے سے تہران میں اور دوسری جگہوں پہ یونیورسٹی میں اور اداروں کے اندر جا کر ایران کے حقیقی مسائل کو اس نے ایڈنٹیفائے کیا اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی زندگی کی اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو پہلا ہم کہتے ہیں ریولڈ اگینس دی ویسٹ مغربیت سے جو جان چھڑائی وہ ایران نے جان چھڑائی اس کے بعد پوری مغرب جو ہے ایران کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئی پہلے ایراک کے ساتھ جنگ کروائی اور پھر ایک الٹرنیٹیو نظریہ کو پروموٹ کیا گیا اور پھر جو کچھ ہو وہ آپ کے سامنے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو استماعی زندگی جو ہے وہ بڑی اہم ہے اب ہم اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا ہم کہتے ہیں حکومت نے ہمیں یہ نہیں دیا پاکستان نے ہمیں یہ نہیں دیا حکومت کو یہ کرنا چاہیے اداروں کو یہ کرنا چاہیے آئے دن آپ اداروں کے بارے میں بری لینگویج سنا کرتے ہیں سوال ہم خود سے نہیں پوچھتے کہ ہم نے کیا 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 ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ایزہ استاد میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا میں نے ایزہ استاد اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے کیا میں نے اپنے شاگردوں کی سوچ کو تبدیل کیا ہے کہ وہ معاشرے کے ایک اچھے سیولائیسٹ شہری بنے اسی طرح سے جو بیروکریٹ سے وہ سوچیں اداروں کے جو رسپونسبل پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں وہ اس طرح سے سوچیں تو ہر بندے کی انفرادی سوچ ہے ایک انفرادی سوچ کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پہ اچھے ہو اور آپ صرف اپنے گھر کی اندر تبدیلی لے کے آئیں تو وہ گھر کی تبدیلی جو ہے وہ محلے کی تبدیلی میں تبدیل ہونا شروع جاتی ہے جیسے ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے بچپن میں ہم کھیلتے تھے بلوک سکتے تھے اور ایک بلوک کو گرائیں تو دوسرے بلوک گرنا شروع جاتے ہیں اگزیکلی اسی طرح سے ہوتا ہے تو کیا انفرادی طور پہ ہم نے اپنا ایسا کریکٹر بنایا ہے کیا ہم نے اپنی رسپانسیبلیٹی فلفل کی ہے ایزا استاد میں نے صحیح پڑھایا ہے میں نے صحیح ایک شہری کے طور پہ اپنا ووٹ ایک صحیح شریف آدمی کو ووٹ دیا ہے الیکشنز کے اندر کیا میں نے اپنی ذمہ داری اپنے محلے کے اندر جو غریب ہیں اپنے رشتہ داروں کے اندر جو غریب ہیں جو جہالت ہے جو نہیں پڑھ سکتے کیا ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے کیا میں گاڑی میں رستے میں جاتے ہوئے ایک مسافر کھڑا ہے اس کو میں نے پک اینڈ راپ دیا ہے جس راستے پہ میں جا رہا ہوں بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کیا اپنی آفیس میں کام کرنے والے جو غریب لوگ ہیں جو پین اے جن کی بارہ ہزار چودہ ہزار بیس ہزار روپے نکھا ہے کیا ہم ان کی طرف کبھی شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے اپنے برتاؤں کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے ہم اداروں کو تو گالیاں دیتے ہیں ان کو برابلا کہتے ہیں ہم حکومت کی طرف تو انگلی اٹھاتے ہیں پاکستان کی طرف تو انگلی اٹھاتے ہیں کیا ہم اپنی طرف سے اٹھاتے ہیں ہم ہی پاکستان ہیں آپ پاکستان ہیں اگر ہم بہتر ہیں تو پاکستان بہتر ہے اور اگر آپ مثال میں ایک ملک گیا اور اس ملک میں میں حیران ہوا کہ وہ جب واشروم استعمال کرتے تھے تو اس واش روم کو نکلنے سے پہلے وہ واش کر کے نکلتے تھے اور اس کے بعد وہ باہر نکل کے اپنے آپ کو اچھی طرح سے واش کرتے تھے وضو کرتے تھے اس کے بعد وہ نکلتے تھے میں ان کے اس عمل کو دے کر بہت حیران ہوا کہ کیا یہ قوم جو ہے کبھی وہ تنزلی کا شکار ہو سکتی ہے کبھی وہ سبجوکیٹ ہو سکتی ہے وہ کبھی سبجوکیٹ نہیں ہو سکتی تو ہماری بنیادی طور پہ ایز ای جنرلسٹ کیا وہ صحیح جنرلزم کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تو فرد واحد جو ہے وہ اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ قوم کی کامیابی کے حوالے سے کیا کر رہا ہے تو اس رمضان میں جو ہم نے عید منائی وہ تو فرد واحد کی ایسیت سے منائی نا کہ ہم نے جناب روزے رکھے ہم نے نماز پڑھی ہم نے قرآن پاک پڑھا ہم نے ترابی پڑھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے معاشرے کے لیے کیا 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 ہمیں عید منانے کا حق ہے کیونکہ معاشرے میں جو غلطیاں ہیں جو خرابیاں ہیں جو عمر بالمعروف و نحین المنکر کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے کہ آپ کنمنس کریں پیار اور محبت سے اور اپنے کریکٹر سے تبلیغ کریں کیا ہم نے وہ کام سر انجام دیا ہے تو اگر ہم یہ کر پائیں تو ہمیں عید منانے کا حق ہے آخر میں یہ کہوں گا کہ کیا ہمیں عید منانے کا حقیقی طور پہ حق تھا دفعہ اللہ سے پوچھا کہ پرودگار عالم اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نشانیاں کیا ہیں یہ قصہ تارک جمیل صاحب نے سنایا امیر ابباس کو انٹرویو دیتے ہوئے سچ نیوز کے اوپر وہ میں دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں مجھے اس نے بڑا کلک کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پھر تین چیزیں واقعہ ہوتی ہیں اگر میں ناراض ہوتا ہوں تین نشانیاں ہیں ایک یہ کہ بارشیں بے وقت ہوتی ہیں جس سے فصلیں انفیکٹ خراب ہو جاتی ہیں جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اس کے ساتھ حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں دیتا آپ خود انڈسٹینڈ کریں تیسرا پیسہ بخیلوں کے پاس ہوتا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فقیر گھوم رہے ہیں آٹے کے پیچھے چھے چھے لوگ مر رہے ہیں اور یہاں پہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ سام بن کر اپنے پیسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور مارکٹ کے اندر پیسہ فلوٹ نہیں کر رہا انہی الفاظ کے ساتھ آج مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں کرنٹ افیرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگر آپ کو یہ وی لاغ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے چینل کو اور شیئر بھی کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ